اور آخر کار وہی ہوا جس کی آشنکہ تھی ہے وہاں بیاز کی میں واپس آگئے ہیں اسلام علیکم ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا پاکستانی فاسٹ بولر محمد آمر کے ساتھ وہاں بیاز کی بھی واپسی ہوئی ہے جہاں پر اس فیصلے کو کرکٹ کے ماہرین سرا رہے ہیں اور وہی پر بارتی بھی اس فیصلے پر حیران رہے گئے اور اب ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ میں وہاں بیاز اور محمد آمر پالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جہاں انہوں نے آمر کو اور وہاں بیاز کو کھلا کر اپنی پرانی غلطی کو صدھا رہا ہے لیکن جہاں کرکٹ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آقلن کرتے ہوئے کہا تھا ایک تو وشوانی کی تھی کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں بیاز ساتھ کو واپس لیں ان کا کہنا تھا محمد آمر اور وہاں بیاز کے واپس ٹیم میں آنے سے پاکستانی بولنگ اٹیک مضبوط ہونے جا رہا ہے ان کا کہنا تھا پاکستان دوسری ٹیموں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے محمد آمر کے ساتھ وہاں بیاز کی اچانک کرکٹ میں واپسی نے کرکٹ کی دنیا میں ایک تیلخہ سا مچا دیا ہے دورہ انگلینڈ میں جہاں پر پاکستانی بیٹنگ میں امپروومنٹ دیکھنے کو ملی وہیں پر کرکٹ کے ماہرین کا کہنا ہے اگر پاکستان کی بولنگ کلک کر جاتی ہے تو پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ جیسنے سے کوئی نہیں روک سکتا پاکستانی شائقین کی طرف سے سوشل میڈیا پر اٹھائی جانے والی آوازوں نے اپنا کام کار دکھایا پاکستانی ٹیم سیلیکشن کی آنکھیں کھریں محمد آمر اور وہاں بیاز کو ٹیم میں واپس لانا پڑا انشاءاللہ ورلڈ کپ میں پاکستان کا بولنگ اٹیک مضبوط ہونے جا رہا ہے پاکستانی چیف سیلیکٹر انزمان ملاک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاں میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں نہیں مشرف کی جگہ وہاں بیاز صدیت خان کی جگہ محمد آمر اور عابد علی کو نکال کر عاصف علی کو ٹیم میں لائے گیا ہے دوستو کیا ان تبدیلیوں کا ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں دوستو محمد آمر اور وہاں بیاز کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے